السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو زولانیکس ایک سو پچاس امجی کیپسول کا امکمل ریویو دوں گی جو ہر قسم کے فنگل انفیکشن کو سٹوپ کرتی ہے یہ ایک فنگل ایجنٹ ہے جو ہر قسم کے فنگل کے انفیکشن کو پھیلنے سے رکھتا ہے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ زولانیکس کیپسول کو کن 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 کانڈیشن میں استعمال کرنا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمیلیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو زولانیکس کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکیپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپسی روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکان کے ابران کو رازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے مطلق انفرمیشن بروقت آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زولانیکس کیپسول کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چار کیپسول ہوتے ہیں اور اس کے قیمت آٹھ سو روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکا سٹور یا فارمیسی سٹور سے بات سانی مل جائے گی اب بات کرتے ہیں زولانیکس کیپسول کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں فلکونہ زول ایک سو پچاس ایمجی ہوتا ہے جو ہر قسم کے بکٹیری انفیکشن کو سٹاپ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں زولانیکس کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو یہ کیپسول آپ نے ہفتے میں ایک بار استعمال کرنا ہے اور مہینے میں چار کیپسول استعمال کرنا ہے اور کیپسول کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹروں کی حضائیت یا اپنی کنڈیشن کے مطابق استعمال کرنا ہے پیورز ایم اب بات کرتے ہیں زولانیکس کیپسول کو کن 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 کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں زولانیکس کیپسول فنگل ایجنیٹ ہے جو ہر قسم کے فنگل انفیکشن کو ٹریر کرتا ہے اگر آپ کو اورل کینڈیڈیٹ انفیکشن ہے یعنی موں یا گلے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں زولانیکس کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ کے گلے میں زبان پر رنگ نماء نشانات ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کیپسول بہت مفید ہے اس کے علاوہ ویجائنا کنڈیلیٹ انفیکشن یہ ایک ویجائنا کا انفیکشن ہے جس میں سفید رنگ کا ماتا خارج ہوتا ہے جس کو عام الفاظ میں لکوریا کہتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کپسل بہت مفید ہے اگر آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہے یعنی پشاب کی نالی میں کسی قسم کا کوئی فنگل انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کپسل بہت مفید ہے اگر آپ کی مسانے میں کسی قسم کا انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کپسل بہت مفید ہے اگر آپ کی پشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس قیسل بہت مفید ہے اگر آپ کے موں پر دانیں نکل آئے ہیں تو ان دانوں کو ختم کرنے کے لیے بھی زولانیکس قیسل بہت مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی وجینہ کی اردگی رنگد سرخ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس قیسل بہت مفید ہے اسیو فیزکیس انفیکشن یہ خوراک کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے قرار کھانے اور نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کپسل بہت مفید ہے اگر آپ کے بالوں میں کوئی انفیکشن ہے بالوں میں کوئی فنگل ہے یعنی باد گرتے ہیں جھڑتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کپسل بہت مفید ہے اگر آپ کے ناخنوں میں کوئی انفیکشن ہے یعنی ناخن ٹوٹتے ہیں یا ناخن خراب ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کپسل بہت مفید ہے پاؤں میں فنگل انفیکشن کیلئے بھی زولانیکس کیپسول بہت مفید ہے رنگ برم جلد پر بائر نماء نشانات پڑ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی زولانیکس کیپسول بہت مفید ہے ان چھوٹ زولانیکس کیپسول ہر قسم کے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرتا ہے یہ ہر قسم کے فنگل انفیکشن کو روکتا ہے پیورز ایب بات کرتے ہیں زولانیکس کیپسول کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے آپ کو رٹیہ ہو سکتی ہے آپ کا میدہ قراب ہو سکتا ہے آپ کو چکرہ سکتے ہیں آپ کا سردز ہو سکتا ہے آپ کے موں کا ذائقہ ہو سکتا ہے ویورز یہ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو زولانیکس کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو زولانیکس کیپسول کے کسی بھی ازاز ہیڑرجی ہے وہ زولانیکس کیپسول کا استعمال ہرگز نہ کریں پرائیڈنڈ خواتین اور بریس فیڈنگ خواتین اس کا استعمال حرقیزہ کریں اور شکر والے مریض اس کا استعمال حرقیزہ کریں اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کم ہے وہ اس کا استعمال حرقیزہ کریں ویورز یہ تھا زولر ایک سکتا محمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے متعلق انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ